میری والدہ کی زبان میں کینسر ہے اللہ شفاعتہ فرمائے ایک غریب اپنی ہے اپنی غریب بہن کو زکاة دے بہن کے دل کی خواہش پر اسی زکاة کے آپ اس کو زکاة دے دیں وہ عمرہ کرے جو چاہے کرے برحال گندم خرید کر رکھیں لیکن اگر علاقے میں گندم کی کمی ہے تو پھر بہتا خیرہ نہیں کر سکتے اگر ہر جگہ مل رہی ہے تو پھر برکھ سکتے میرے بچوں کی مجھ سے محبت نہیں ہے آپ کی اپنے باپ سے نہیں ہوگی اس کی سزا بھگت رہے ہو استغفال کرو دلوش شریف پڑھا کرو دو رکار پڑھ کے دعا مانگا کرو اللہ بچوں کو بھی ہدایت دے میرے نام روبی عبدانی کیا ہے بارہال اللہ ایمان نصیب کرے دین کا شوق عطا فرمائے ایک آل حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں تو بچے کو دو سال دودھ کلانے کا حکم ہے امام حنیفہ کہتا ہے دھائی سال پلاؤ جھوٹ بولتا ہے امام حنیفہ وہ بھی یہی کہتے ہیں ہولین اکاملین دو سال لیکن جو مسئلہ ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آسکتا وہ تو میری طرح انپڑ آدمی ہے آل حدیث کہنا تو آسان ہے حدیث سمجھنا تو بڑا مشکل ہے دودھ پلانے والی عورتیں دو قسمیں ایک اپنی ماں بچے کو دودھ پلاری ہے ایک طلاق ہو گئی دوسری عورت دودھ پلاری ہے دونوں میں فرق ہے قرآن کہتا ہے تیس مہین ہے تو اس حمل سے مراد بچے کا اٹھانا ہے پیڑ میں نہیں اگر پیڑ میں ڈھائی سار رہے تو بردودھ کتنا بیندت بھیے گا سمجھتے نہیں ہیں پر اعتراض کرتے ہیں ابو حریفہ میری جوان بہن ہے اس کی شادی کرنی ہے اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں کیا جب وہ سسرال سے عشتہ کریں ان کو بتانے بلکل بتانا چاہیے بعد پتہ لگے گا تو اور فساد ہو جائے ان کو بتائیں کہ یہ بیماری ہے قبول کریں تو الحمدللہ نہ کریں آپ کے لئے ویسے آج کل مرگی کا علاج ممکن ہے مشکل نہیں ہے آپ کسی اچھی ہسٹال میں جا کے معلوم کریں اور اس صحیح ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائے ہیں سائیکٹرسٹ کے پاس بھانجے کو زکاة دے سکتا ہوں ہاں دے سکتے اگر ایک آدمی الفات میں آدھا گھنڈا صرف قیام کریں بالکل وقوف ہو جائے گا حاج یہ ہو جائے گا لیکن اگر مغرب سے پہلے نکل آیا دم پڑ جائے گی زندگی کی جو نمازیں قضاء ہوئیں پہلے توبہ کرو سچے دل سے پھر حد نماز کے ساتھ قضاء نمازیں پڑھتے لو بارش ہو رہی تھی دونوں نے مغرب اور شاہ کٹھے پڑھا دی ہاں اہل حدیث کٹھے پڑھا دیتے ہیں کوئی آدھا کوئی ایسا مطلع نہیں جس میں کفری سلام بھی جنگ ہو خوف ہو خطرہ ہو بارش ہو دوبارہ نہ آ سکتا ہو آدمی کٹھے بھی پڑھ سکتا ہے جمع بین سلاتیں ہو سکتی میں نے جہاد میں جانا ہے کہاں جانا ہے عزت یہ بھی تو بتاو نا آگے لکھو نا کہاں جہاد مسلمانوں سے جہاد کرو گے یا کافروں سے میں نے ایم پتہ ایم پی ایم فل کیا ہوا ہے منوکری نہیں ملتی دو رکعات نباز پڑھیں اور اللہ سے زیادہ سے زیادہ حصب اللہ و نعم الوکیل کم از کم پانچ سو دفعہ روز پڑھا کریں سب مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ مدینہ سے آج کی نیت سے آیا ہے آج چوتھا دن ہے تین دن پہلے تواف کیا ہے اس نے عمرہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اللہ اگر قانونی مجبوری تھی پھر کوئی دم نہیں ہے انگوٹی میں صرف محمد نام لگ کے پہن سکتے ہیں ہمیں پہن سکتے ہیں محمد حضور کا نام ہے تیرے نام تھوڑا ہے تم اپنا نام لگ کے پہنو میرا سالہ فوت ہوگا اللہ مفرد فرمائے دیکھو نا انگوٹیوں میں پہلے بھی لوگ پہنتے تھے مثلا اللہ ربی یہ لکھ دیتے تھے ٹھیک ہے ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور اسم آدم بھی ہے کبھی کبھی لکھ دیتے تھے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبَدَ بس یہ نہیں کہ حضور کا نام لکھ دیں آپ اپنی اگوٹی پہ میں نے موضہ لالو نیج میں چنی گوٹ کے قریب مدرسہ میں بھی نیاد رکھی ہے حالات ناساز ہیں بہرحال دو رکعات پڑھیں استقفال زیادہ پڑھیں وہاں جو بچے ہیں وہ بھی استقفال پڑھیں اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے سر پہ صرف ٹوپی ہو تو امام بن سکتے ہیں ہاں جی بالکل بن سکتے ہیں ٹوپی ہو یا پگڑی ہو یا رمال ہو بن سکتے ہیں آج گا تو سب سے بڑا مثلہ ہی ہے کہ ٹوپی ہو تو اتار کے پھینکے دیتے ہیں کہ بھئی سو شہیدوں کا سوا میرے گا سو شہیدوں کا سوا تو تب ہو جی مردہ سنت کو زندہ کرو ٹھوپی پہننا تو سنت ہے پگڑی پاننا تو سنت ہے مردہ سنت کونسی ہو گئی کعام شریف میں بارحال امام کے آگے کھڑے نہ ہوں امام نے سلام پھیرا تو میں نے بھی غلطی سے سلام پھیر دیا میری ایک ارکاد باقی تھی جلو سلام ہے پھر بھی کھڑے ہو کے پوری کر لو نماغ نہیں کی تو اب دوبارہ پڑھو ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے تواف کیے ہیں اور حضیر اسود کو بوسا دیا ہے کوئی بات نہیں کہ ضرورت بھی کیا ہے پوچھ رہی جتنا اللہ کسی کو نصیب کرے حضیر اسود کا بوسا سنت ہے ملے ملے نہ ملے نماغ نے اشارہ کرو وہی سواب لیکن ان کو تو بوسا دینے کی مرض ہے یہ کوئی ایسا ان کے دماغ میں خناس ہے ایک دفعہ پلنی بات ہے حج کے دن تھے میں تقریر کر رہا تھا ایک آدمی نے چٹھ لکھا کہ مولی صاحب آپ بزرگوں کی مزارات پر سجدے کرنے کو اور ان کے مزارات کو بوسا دینے سے منع فرما رہے ہیں کیا آپ اپنی بیوی کو بوسا نہیں دیتے میں نے لکھا اب جواب میں اس کو بتایا میں نے کہا کہ تم بھی اگر اس کو بیوی سمجھ کے بوسا دیندرد پر ٹھیک ہے پیر سمجھ کے نہ دو اس کو بیوی بنا لو تو کوئی بات نہیں خدا کا شرق کا ایک ہے انسان کا میاں بیوی کا تعلق شریعت کا حکم ہے قبر کو بوسا نہ دینا اللہ کا حکم ہے جہاں حکم ہے ہم دیتی ہیں جہاں نہیں ہم نہیں دیتی ہیں